مزہ آئے گا نا یہ ریسی پی آپ کہیں گے کہ بار بار اس گھنٹی کو بنائی ہے بناتے ہیں بناتے ہیں کہ مو میں پانی آ رہا ہے تو میں کہوں گے نا یہ اس سبزی کی جان ہے اس کے بغیر سنڈیاں نہیں مزے کی بننے والی اور اگر سبزی آپ کی چھپنی ہونا تو وہ آپ کو گوشت سے زیادہ اچھی لگتی ہے اور مزے کی اور ایک اچھے طریقے سے بنی رہی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ویلکم بیک مائی یوٹیو فیمیلی ویلکم بیک مائی اور ایڈر نیو ویلوگ سو کیسی ہے میری پیاری پیاری یوٹیو فیمیلی ہوپ سو آپ ٹھیک ہوں گے ہر ہیریت سے ہوں گے یہاں پر میں آپ سے بہت مزے کی اور ڈیفرنٹ اور ایک رسیلے سٹائل میں آپ سے بندے کی ریسپی شیئر کرنے والی ہیں تو اس وقت میڈیو کا سکیپ نہیں کرنا ہم نے ریسٹورین میں ڈھابے پہ بندی تو بہت خائی ہوگی لیکن یہ وہ ہی فلیور ہے جو میں آپ کو بتانے والی میں ایک رفاہ میں اس کو بنانے اور ٹرائے ضرور کرنا ہے اچھا یہاں میں میں نے لے لیا تھا پیاس تقریباً آدھا کلو پیاس میں نے لے لیا اور بندی میری آدھا کلو تقریباً آدھا کلو تقریباً نہیں ہے یہ آدھا کلو ٹھیک ہے پیاس کو میں نے رفلی چوب کر لیا مطلب پیاس کو زیادہ بھریق نہیں کاٹنا ہے اس کو موٹا موٹا کاٹنا ہے ٹھیک ہے بندی کو بھی کاٹ لیا ادھر اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ہنڈیا اچھا میں ادھر آپ کو یہ بھی بتاؤں گی اس ہنڈیا کا نام ادھر ہی بندی دو پیازہ نام کی ہوئے ٹھیک ہے چلے چلتے ہیں پہرے سب سے پھلے اپنی ریسپی کی طرف میں نے ہنڈیا میں لے لیا گی اور اس میں اگر کپ کی میرمنٹ کریں ویسے تو ڈوئی کے حساب سے ڈوئی کہتے ہیں ہمارے لوڈیا کے زبان میں اس کو ڈوئی کہتے ہیں اس میں چار سے پانڈ ڈوئییں ڈھار دیا اور اگر کپ کی میرمنٹ کریں جو ہم ٹی پینے والا چاہ پینے والا کپ پر کرنا وہ تقریباً ایک کپ اس میں جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈال لیں گے پیاز اوائل پیئے گی مرک خوڑا سا ایک اور بتاؤں ٹپ اگر آپ بندیوں کو بندیوں کو بندیوں میں بنایں گے تو بڑی مزیک ہی اور ترکری سی اور بڑی سیلی ٹائپ نا آپ کی بندی بنے گی اس کو آپ نے کیا کرنا پاں سے ساتھ میں صرف سوفٹ ہونے تک پکانے اس کو لال میں کر لینا جب یہ تھوڑا سا نرم ہو جائے گا نا تھوڑا سا اس کا پانی ہشک ہو کر یہ اپنا آپ تھوڑا چھوڑنے لگ جائے گا اور میں آپ کو یہاں سے دکھا جاتی کہ تھوڑا سا اس لک میں آ جائے گا نرم سا تو آپ نے پھر کیا کرنے اس میں ڈال دینے بھنڈیوں میں ہوتا ہے نا کہ پیاس کو لگ فرائی کیا بھنڈیوں کو لگ تو اس میں پیاس کے اندر ہی ہم نے بھنڈیوں کو نا فرائی کرنا پہلے سٹارٹنگ میں تو آپ کو لگ رہا ہوگا بھنڈی بہت زیادہ لیکن یہ بھی جب اپنا اس کا پانی اپنا آپ چھوڑتی گیا تو پھر یہ اس کے بعد ذرا بیٹھ جاتی گیا اور یہ نا سوفٹ ہوگا تو اس کی کوانٹی کی کام لگنے لگ جاتی آپ نے اچھی طرح سے اس کو فرائی کرنا ہے جب آپ فرائی کر رہی ہوں گے آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کی نا ایک لیس ہی نکر رہی ہے جب وہ لیس نکلنا بند ہو جائے گی تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا یہ جی یہ صحیح فرائی ہو گیا ہاں اور یہ ہے اب ادھر میں پیاس ڈالنے کا مقصد یہ ہے اس کا نام ہے دہنو بھنڈی دو پیازہ میں نے پہلا پیاس فرائی کر کے مطلب بھنڈی ڈالی اور اب اس میں یہ جو پیاس ڈالنے بس اس کو ہلکا سا اس طرح کر کر آسا رکھنا ہے اس میں آپ کا کیا ہوگا ایک پیاس آئے گا سوف کی موں میں اور ایک آئے گا تھوڑا سا کہتے نا ہارڈ ہارڈ ٹائپ آئے گا تو یہ بڑے مزے کا آپ لگے گا اور یقین ماں نے ایک دفعہ میں اس ریسپ کو اپنے ڈائے کرنے بڑے مزے کی اور یقین ماں نے بناتے بناتے میں موں میں پانی آنے لگ گیا تھا پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس کو نکال لینا اچھی طرح سے اس کا اوئل نکال نکال کے اس کو یہ میں نکال لیا فارق اور میں نے یہ باقی بچے ہوئے گئی کو میں نے اس لئے پریشر وغیرہ کو نہیں ساف کیا اپنے جس برطن میں اس کو پکا رہی ہوں جو اوئل بات چکی ہے اس میں میں ڈال لیا لیسا نردہ کا پیسٹ اور اس کو اچھی طرح سے بوننے کے بعد ہم کریں گے اس میں ڈال دیں گے ٹمارٹر اور ٹمارٹر ہی در میں لیا تھا پانچ سے چھے میڈیم سائز کے ٹمارٹر ڈالنے کے بعد اس کو ٹمارٹر کو ہم نے گلانا ہے اس کو تھوڑتا ہی دیر ہم کیا کریں گے کور کر کے تھوڑ در کے لیے رکھیں گے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائیں چار سے پانچ منٹ کے لیے رکھنا ہے اس کے بعد یہ ٹمارٹر تھوڑ سوفٹ ہوں گے تو پھر ہم نے اس کو اگر آپ کے پاس میشر ہے اس کے ساتھ میں آئے تو زیادہ تر میشر سے ہی کرتی ہیں اگر آپ سے سپیکچولا سے یا کسی ڈوئی شوئی سے بھی ہوتا ہے تو آپ اس کو اچھی طرح سمیش کر لیں گے یہ میں پاس ساید میشر ہے میں نے اسی کسان میش کر لیا یہ میش کرنے وقت آپ نوٹ کریں گے گیر تھوڑی در کے لیے اس کا جوانہ ضائب ہو جائے گا لیکن ڈڑھنے کی بات نہیں ہے یہ نہیں کہ گیر ڈالتے جانا کیونکہ ہماری بنڈیوں میں ہمارے پیاز میں بھی بہت سا گی ابزورب ہوا ہے وہ جذب ہو جاتا ہے تو وہ آپ نے نہیں ہی اور ڈالنا آپ گی در میں ڈالنی ہیں نمک میں نے ایک چمر ڈالا آپ اپنے حساب کے مطابق اپنے ایز ریکوائیڈ جو اتنا آپ کو اتنا ڈالیں اور ڈالنی ہیں لال میٹ اور ہلڈی صرف یہ تین چیزیں اس کے علاوہ چوتھی چیز جو ڈالنی ہیں جو اس کا مین انگریڈنٹ ہے سپائس ہے وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتی ہوں یہ اس کو اچھی طرح سے ہم نے تھوڑا سا ایک آدھا چھٹا پانی کا لگا کے تو اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے مارٹر بھوننے کے ساتھ ساتھ اس میں ہم ڈالنیں گے گرین چلی میں نے دو سے تین گرین چلی بس ڈالی ہیں اور جتنی آپ کو ویسے بھنڈی میں گرین چلی اچھی لگتے پھر اس کو کور کر کے تھوڑی در اس کا مسالہ اور بھون گئے جب یہ اچھی طرح بھون گئے اب ہی ہم اس میں ڈالیں گے دہین کیونکہ یہ اس کا نام ہے دہین بھنڈی دو پیازہ دو طرح کے پیاز ایک کچھا اور ایک پورکورا سا ایک مطلب سوفٹ اور ایک اور اس میں میں نے ڈال دیا آدھا کپ دیں اور دہین ڈالیں گے دہین ڈالیں گے نا آپ کی بڑے مزے کی موں میں ایسے گھل گھل جائے گی بھنڈی دہین ڈال کے اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے دہین ڈالنے وقت ہمیشہ کسی بھی ہنڈیا میں نے خیال کیا کہ سلیم کو نہ بلکل لو کر دیں کیکہ لوڈ کرنے کے بعد نہ آپ کی نہیں پھڑتی نہیں اب اس میں جو میں نے جو سپائس ڈال ہے وہ ہے بھونہ کٹا ہوا زیرہ وہ آپ نے لازمیں ڈالنا ہے اس کی ہشبو اس کا فلیور آپ مائنڈ بلوئنگ ہے وہ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے جب بھون کے جب اس کا یہ دیکھے اب اس میں اوئل اپنا چھونا شروع کر دیا گی گی اوپر آنا شروع کر دیا ہے اور جب یہ گی اوپر آنے لگ جائے گا تو پھر ہم اس میں ڈال دیں گے اپنی بھنڈی پیاس فرائی ہوئی اب یہ جو فرائی ہوئی ہے ہم ڈال دیں گے یہ دیکھیں نا اس میں اتنا اوئل ہے اس لئے گی آپ نے نہیں ڈال دے جانا نہ ڈڑنا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ جزب ہو چکا ہے اب یہ اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کہ جو مسال ہے نا وہ بھنڈی میں اچھے بس جائے اچھی طرح سے جب ایک اس کو وہ مسالے میں اچھی طرح سے اس کو کوٹنگ کر کے نا کوٹنگ ہی ہوا نا جب ہم ہلا رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے جب یہ دس سے پندہ منٹ کے لئے ہلکی آج پر جب کور کریں گے تو یہ اس کا گی نکلنا لگ جائے گا اور جب یہ اس کا گی اوپر آجے تو سمجھا آپ کی بھنڈی ہے تیار تو آپ مزے تار بزاری روٹی گھرولی روٹی سادی روٹی ہمیڈی روٹی کسی کے ساتھ بھی کھائیں گے تو یہ خیل مانے اتنا کوئی مزہ آئے گا نا کہ یہ ریسی پی آپ کھیں گے کہ بار بار اس بھنڈی کو بنائی ہے دیکھیں مناتے ہیں مناتے ہیں موں میں پانی آ رہا ہے اتنے کو مزے کی رسیلی یہ بھنڈی لگری ہے اور بچ یہ ہی تھی میری آج تک ویڈیو ویڈیو آپ کو اچھ لگی ہے تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پرس کر لیا ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی انفرمیٹیو موٹیویشنل میڈیو آپ تک ملتی ہے تو ٹرینڈس اینڈ فیملی میں بھی ضرور شیئر کریں اور اب مجھے نیکس ویڈیو تک دے اجازت اور کرتی ہوں میں اس میل کو انجوائر سیلی دنہی بندی تو پیازہ کو سادی روٹے کے ساتھ ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ UNG چیز بوزی نیکس